اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ کو انفرمیشن پوچھائی جا سکے اب آ جاتے ہیں جی آج کی اس ویڈیو کے ٹاپک کی طرف آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے یو اے ای میں ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے جو فائل اوپن کی جاتی ہے اس کا پورسیجر کیا ہے اس میں ریکوائیڈ ڈاکومنٹس کون کون سے ہیں کون لوگ فائل اوپن کر سکتے ہیں اور اسی طرح کون کون سے لائسنس یو اے ای گورنمنٹ ایشو کر رہی ہے تو سب سے پہلے جو بھی یو اے ای میں رہنے والا بندہ ہے جس کا ویزا ویلڈ ہے اور اس کے پاس ایمریٹس آئی ڈی ہے جو ان کا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے اور وہ اٹھارہ سال یا اس سے اوپر کا ہے تو وہ فائل کسی بھی قسم کے لائسنس لینے کے لیے فائل اوپن کر سکتا ہے تو یو اے ای میں جو سات قسم کے لائسنس ہیں ان کے بارے میں تقریباً سات قسم کے لائسنس ہیں جن میں سب سے پہلے لائٹ ویکل ہے جو چھوٹی گاڑی کا لائسنس ہے اس میں آگے پھر مینول اور آٹومیٹک آ جاتے ہیں یہ بھی آپ جس ٹائم فائل اوپن کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں پہ جس وقت آپ سے وہ انفرمیشن لیتے ہیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ مینول آپ نے لائسنس لینا ہے یا آٹومیٹک بنوانا ہے اچھا دوسرے نمبر پہ موٹر بائیک آ جاتی ہے جی موٹر سائیکل کا تیسرے نمبر پہ پھر یہ ڈیزرٹ کا فور بائی فور آ جاتا ہے جی پھر ہیوی بس آ جاتی ہے جی ہیوی بس کے بعد ہیوی وحیکل میں یہ ٹرک وغیرہ آ جاتی ہیں اسی طرح پھر نیکس آ جاتا ہے جی ہیوی مشین کا ہیوی مشین میں اس میں بلڈوزر، موبائل کرین، شاول، ایکسیویٹر، روڈ رولر، فورک لفٹر، رگ مشین، ہیوی ٹرلنگ مشین وغیرہ بہت سی اور بھی مشینیں ہیں جو ہیوی کے اس میں آتی ہیں کٹیگری میں اور پھر اس کے بعد لاسٹ میں آ جاتا ہے جی لائٹ مشین لائٹ مشین کا بھی لائسنس یو ای گورمنٹ دے رہی ہے جس میں یہ بیبوکیٹ اور یہ بوم لوڈر اور لائٹ ویل لوڈر اور بھی کافی ہیں لائٹ فورک لفٹر وغیرہ جی سی پی جس کو بیکو کہتے ہیں اس طرح کی مطلب ہے یہ لائٹ مشین میں آ جاتے ہیں اچھا اب آگے آ جاتے ہیں جی کہ ریکوائیڈ ڈاکومنٹس کون سے ہیں آپ کو کیا چاہیے جو آپ فائل اوپن کرتے وقت آئیں تو آپ کے پاس ہونے چاہیے سب سے پہلے آپ کو آپ کے پاسپورٹ کی ایک کافی چاہیے ایک کافی آپ کو اپنے ایمڈرس آئی ڈی کی چاہیے ایک کافی آپ کو اپنے ویزا کی چاہیے پاسپورٹ کی جو پکچر والی ہوتی ہے کافی وہ ان کو چاہیے ہوتی ہے دوسرے نمبر پر ویزا والی جو سٹیمپ ہوتی ہے جہاں پہ وہ والی کافی چاہیے ہوتی ہے اور ایمڈرس آئی ڈی کی ایک ایک کپی پہلے دو تصویریں چاہیے ہوتی تھی لیکن ابھی یہ رول چینج ہو گیا بھی پکچرز کی ضرورت نہیں ہے اچھا اریجنل ایمرٹس آئی ڈی بھی آپ کے پاس ہونا لازم ہے یہ چیک کرتے ہیں فائل اوپن کے ٹائم پہ اچھا یہ ڈاکومنٹس آپ لے کے کسی بھی قریبی پولیس ٹیشن میں یو ای میں ابودعبی میں خاص کر کے آپ جا سکتے ہیں جہاں ٹریفک ڈپارٹمنٹ موجود ہو یا ابودعبی مصفہ میں ان کا مین ٹریفک ڈلائسسنگ ڈپارٹمنٹ کا آفیس ہے وہاں پہ آپ صبح سات سے چھ بج شام چھ بج تک آکے فائل اوپن کر سکتے ہیں جس وقت آپ یہ ڈاکومنٹس لے کے یہاں آتے ہیں تو یہ پھر آپ کا سب سے پہلے آئی ٹیسٹ کرتے ہیں آئی ٹیسٹ میں یہ آئی ٹیسٹ کی فیس ہے جی ایک سو دیرم لے کے یہ آپ سے آئی ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کا باہر سے بھی آپ آئی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں ان کے کچھ ریکمنڈڈ دو ہیں لیکن بیسٹ یہ ہے کہ یہیں آکے آپ آئی ٹیسٹ کروائیں اگر یہاں سے یہ بھیجتے ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے اچھا اس آئی ٹیسٹ کے بعد وہ آپ کے جو ڈاکومنٹس آپ لے کے آئے ہیں ان کی کچھ ویریفکیشن ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر ہی لگتی ہے اس کے بعد وہ آپ سے کچھ ڈیٹیل لیں گے آپ کے موبائل نمبر وغیرہ اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ایک فائل نمبر ایشو کر دیں گے تو وہ لے کے آپ کسی بھی آن لائن سرویس سینٹر میں جا سکتے ہیں یا اپنے موبائل سے بھی آن لائن پیمٹ دو سو درم آپ پیمٹ کر کے فائل اوپن کر سکتے ہیں وہ ایزی ہوتا ہے ویسے کسی بھی سرویس سینٹر پر آن لائن جو پیمٹ کرتے ہیں وہاں دو سو درم دے کے آپ وہ فائل نمبر جو انہوں نے پولیس نے ایشو کیا ہے وہ آپ دیکھیں تو ان کو بتا کے فائل اوپن کروا سکتے ہیں ٹوٹل آپ کا تین سو درم اس میں لگ جاتا ہے اور فائل اوپن کے جس ٹائم آپ کی پیمٹ ہو جاتی ہے آپ دو سو درم آن لائن پیمٹ کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک میسج بھی دیتے ہیں آپ کے موبائل پر جو آپ نے ڈیٹیل دی ہوئی تھی انفرمیشن کے دوران تو اس نمبر پر جو میسج آتا ہے وہ دو فائل نمبرز آتے ہیں وہی اصل میں فائل اوپن کے نمبر ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فائل اوپن ہو گئی ہے وہی نمبر آگے جا کے آپ کے کلاسز تھیوری کی کلاسز بکنگ میں پریکٹیکل میں سارے گولڈن چاہز میں وہی فائل آپ کی چلتی رہتی ہے ریکارڈ میں اس لیے اس نمبر کو سیو کر لیں اور کہیں لکھ لیں بلکہ اچھی بات تو یہ ہے اس کو لکھ لیں وہی آپ کو آگے کام آئے گی اچھا اس کے بعد اب ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو گولڈن چانس کا اور باقی جو ڈیٹیل ہے کون لوگ فائل نہیں اوپن کر سکتے یا کچھ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاتے جاتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو میں پھر آپ کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا تو آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو یہ ساری انفرمیشن ملتی رہے کیپ فوچنگ تھینکیو وری مچ اللہ حافظ